رہتان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائیت رحم والا ہے ریلوے سٹیشن ریلوے سٹیشن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ ریلوے بیٹھتے ہو اترتے ہیں تو پیارے بچوں آپ نے لیڈر بننا ہے لیڈر کون ہوتا ہے آپ کے اندر ایک چھوٹا سا لیڈر چھپا ہوتا ہے جسے بڑا کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی مجھے بتائے تو میں بھول جاتا ہوں اگر کوئی مجھے سمجھائے سکھائے تو مجھے یاد رہتا ہے اور اگر مجھے خود کرنا ہو تو پھر میں اسے سیکھتا ہوں تو پیارے بچوں آپ نے اچھی باتیں جو ہیں وہ سیکھنی ہیں کیونکہ آپ سیکھو گے تو یہ چیزیں آپ میں پختہ ہوتی جائیں گی آپ کو پتہ ہے نا کہ جو عظیم عادتیں ہوتی ہیں اسے عظیم لیڈر بنتے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ خالی لیڈر ہی نہیں بننا ایک عظیم لیڈر بننا ہے تو اچھی عادتیں کونسی ہیں سلام میں پہل کرنا ساف سترہ رہنا سچ بولنا دیانتداری سے اپنا کام کرنا محنت کرنا تو ایک دن عمر اپنے ابو کے دوست جاوید صاحب کے گھر گیا وہ ریلوے سٹیشن پر ملازم تھے ان کا گھر ریلوے سٹیشن کے پاس تھا عمر شربت پی رہا تھا کہ اس کو ریل گاڑی کی سیٹی کی آواز سنائی دی وہ ریل گاڑی دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا آپ کو پتہ ہے نا بچوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے جاوید صاحب نے عمر کا شوق دیکھ کر کہا چلو آؤ تمہیں ریلوے سٹیشن کی سیر کرواتے ہیں عمر اپنے ابو اور جاوید صاحب کے ساتھ ریلوے سٹیشن چلا گیا آپ نے کبھی ریل پہ سفر کیا ہے ریلوے سٹیشن دیکھا کتنا مزا آتا ہے چک 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 ٹرین چلتی ہے جاوید صاحب نے سب سے پہلے اسے ٹکٹ گھر دکھایا انہوں نے بتایا کہ مسافر یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں اب تو ٹکنالوجی کا زمانہ ہے اب تو گھر بیٹے آن لائن آپ پوکنگ کرا سکتے ہیں وہاں انتظارگاہ بھی موجود تھی جہاں مسافر آرام سے بیٹھ کر ریل گاڑی کا انتظار کر سکتے تھے انتظارگاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مسافر گاڑی آنے کا انتظار کرتے ہیں سٹیشن پر مسافروں کے کھانے پینے کا انتظام تھا پاس ہی پٹڑی پر ریل گاڑی کھڑی تھی یعنی کہ ریل گاڑی بھی کھڑی تھی کھانے پینے کی چیزیں بھی لوگ کھا پی رہے تھے یہ سب دیکھ کر عمر نے کہا واہ ابو ریل گاڑی کے سفر میں تو بہت مزہ آتا ہوگا اب تو بلٹ ٹرین چلتی ہے بہت ہائی سپیڈ سے ابو نے کہا ہاں بہت مزہ آتا ہے اس مرتبہ ہم ملتان ریل گاڑی پر جائیں گے کرمیاں کی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو بچے اپنے ماں باک کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں وغیرہ میں جاتے ہیں تو پڑھیں یہ الفاظ پڑھیں مشکل بے چین بے چین کا مطلب ہوتا ہے شدت سے کسی چیز کا انتظار کرنا انتظارگاہ میں کرسیاں پڑھی ہوتی ہیں یہاں پہ لوگ آتے جاتے ہوئے بیٹھتے ہیں ملازم سرویس میں کرتے ہیں لوگ گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں تو اس کے ابو جعوید صاحب جائیں وہ ریلوے کے آفیسر تھے انتظام پٹڑی ریل جس کے اوپر چلتی ہے اس کو ٹریکٹ بھی کہتے ہیں پٹڑی بھی کہتے ہیں پٹڑی کے بغیر ٹرین چل نہیں سکتی شوک کسی چیز کو دیکھنے کا سننے کا بہت زیادہ دل کرنا آواز آپ کو پتا ہے کہ آواز بھی لہروں میں سفر کرتی ہے ہم جب بولتے ہیں تو ہمارے مم سے آواز کی لہریں دوسرے کان تک جاتی ہیں شربت اورنج کا شربت کنو کا شربت آم کا شربت کوئی بھی شربت سیٹی کی آواز سیٹی کی جب ہم سیٹی مو سے لگاتے ہیں تو اسی طرح ریل گاڑی کی بھی آواز آتی ہے سیر کرنے جو ہے وہ ریلوے سٹیشن کی سیر کرنے آیا تھا عمر ایک دن عمر اپنے ابو کے دوست جعوید صاحب کے گھر گیا وہاں انتظارگاہ بھی موجود تھی یعنی سٹیشن پہ جو ہے وہ انتظارگاہ بھی موجود تھی مختصر جواب لکھیں ان سوالوں کے مختصر جواب لکھیں عمر ابو کے ساتھ کہاں گیا تھا بتائیں سوچ کے کہانی میں کیا بتایا گیا ہے عمر اپنے ابو کے ساتھ اپنے ابو کے دوست کے گھر گیا تھا ایک دن عمر اپنے ابو کے دوست جعوید صاحب کے گھر گیا تھا شاب باش اگلا سوال ہے جعوید صاحب کہاں ملازم تھے ہاں سوچیں ابھی آپ نے کیا ریلوے سٹیشن کی سیر کیا ہے پٹری بھی دیکھی ہے ریل گاڑی بھی دیکھی ہے ریلوے سٹیشن میں انتظارگاہ بھی دیکھی ہے تو جعوید صاحب جو ہیں وہ ریلوے سٹیشن پر ملازم تھے یعنی ریلوے کی نوکری کرتے تھے عمر کیا دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا ظاہر ہے اس کے ابو کے دوست ریلوے میں ملازم ہے سٹیشن بھی ہے تو اس کا کیا دل کر رہا تھا کہ وہ دیکھیں ریل کیسی ہوتی ہے تو عمر ریل گاڑی دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جائے گا آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جاتے ہیں ملتان اوہو میں نے نام پہلے لے دیا ہے اس میں عام اس کے بڑے مشہور ہیں ادھر اولیہ کا شہر ہے اس کا گھنٹا گھر نشتر میڈیکل کالج اس میں بہت ساری چیزیں ہیں عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں ملتان جائے گا یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہومسکوری کی طرف سے پیش کی گیا ہے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی میٹیوز بھی دیکھیں